محمد اقبال سب سے پہلی جو بڑی اچیومنٹ تھی وہ ان کی تھی بیتل مقدس بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیتل مقدس کی یہ لئے پوری تیاریاں کر رہے تھے یا انہوں نے بہت عرصے سے ایک مائنڈ بنا کر رکھا ہوا تھا کہ میں اس کو فتح کروں گا تو نظرین گرام سب سے پہلے تریحی طبار سے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ بار بار جو سلیبی تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اور مسلمانوں کے حاج عمرہ پر جانے والے جو کافلے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے تو اس کے پیش نظر دو تین دفعہ سلاہ الدین ایوبی نے ان کے ساتھ صلح بھی کی لیکن انفورچنیٹلی وہ جو صلح ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی اور مجبوراں سلاہ الدین ایوبی کو ان کے اوپر اٹیک کرنا پڑا اور گیارہ سو ستتر کے اندر ان کا پہلا جو اٹیک کیا اور پیچھے سے بیتل مقدس کی طرف جاتے ہوئے جو پہلے ان کے جو کلے تھے سلیبیوں پہ وہ فتح کرتے گئے جس کے پیش نظر ان کی فوج جو آہستہ آہستہ جو کلے فتح کرتے تھے ان پر انہوں نے لگانی شروع کر دی اور جب یہ بیتل مقدس کے قریب پہنچے تو بیتل مقدس کے قریب پہنچنے تک ان کے پاس جو فوج تھی وہ بہت زیادہ کم ہو گئی تھی جس کے پیش نظر ان کو بھاری نقصان ہوا اور یہ جنگ ہار گئے اور یہ واپسی پہ آئے پھر دوبارہ انہوں نے 1189 کے اندر دوبارہ اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کی صورت میں اس دفعہ انہوں نے اس کو فتح کر لیا تو اب جو سلیبی تھے بہت سارے جو سلیبی تھے اب ان کی رحمدلی عدل انصاف کا یہ معاملہ تھا کہ جو بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ آئے تھے ان کو معاف کر دیا اور ان کو یہاں تک ان کو چھوٹ دے دی کہ وہ یہاں پر اپنی مذہبی رسمات آ کے ادا کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر رہ نہیں سکتے اور یہودیوں کے لئے بھی یہی قانونوں نے لاغو کیا اب دوسری سائیڈ پہ آتے ہیں جب ایک اور واقعہ اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس کے اندر ایک عزاز شہر تھا جو تقریباً 38 دن کی لڑائی کے بعد انہوں نے فتح کیا تھا جو ان کی بڑی چیئیمنٹ تھی اس کے اندر کیا ہوا کہ ان کے جو چچا تھے جنہوں نے جنگی محارتن کو بتائی اور سکھائی جن کا نام تھا نورو دین زنگی نورو دین زنگی کا مقصن تعرف آپ کے ساتھ یہ کر دیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نقصان پہنچانے کی گرسے دو یہودی ان کی قبر کے قریب خدائی کر رہے تھے اور ان کی قبر کے قریب پہنچنا چاہ رہے تھے اس وقت نورو دین زنگی کے خواب میں آکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو بندے میری قبر کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو پھر بڑی مہارت سے نورو دین زنگی نے ان دو بندوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کی گردنیں کو اڑا دیا اب آ جاتے ہیں سلاو دین یوبی پر جب ان کے چچا کا انتقال ہو گیا نورو دین زنگی کا کہ تو ان کی جو بیٹی تھی کافروں نے ان کے خاندان کا گھراو کر لیا تھا اور نورو دین زنگی کی بیٹی کو سلاو دین یوبی کے پاس بیجا کہ آپ وہاں پر جاؤ اور ان سے ازاد شہر مانگو اپنی رہائی کے لیے تو جب ان کی نورو دین زنگی کی بیٹی گئی اور انہوں نے فراخ دلی سے اس کو ازاد شہر دے دیا تو ناظرین اگرام سلاو دین یوبی کی سٹوری جان کر آپ کو بھی کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے کستان اللہ نگے بان